حدیث پاک اے مسلمانوں کے حق دمانے والوں اے چھوٹ مولنے والوں اے غیبت کرنے والوں اے پوری پوری باتیں کرنے والوں اے بے پردہ لڑکیوں سے عورتوں سے دوستیاں لگانے والوں آ جاؤ جتنے گناہ ہو گئے آج معافی مانگیں نہیں کرو ایسا یہ گناہوں پر ہی زندگی اچھی نہیں ہے ارے کب تک کب تک اپنے مولا کو ناراض کرتے رہو گے کب تک اس کی بارگاہ میں نافرمانیہ کرتے رہو گے اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور اللہ ناراض ہو گیا اب بھس جائیں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں ارے رب ناراض ہو گیا تو برماد ہو جائیں گے لا یغمر الظنوب اللہ کی سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کرے گا ارے آؤ اسی سے معافی مانگ لو ساری دنیا تم سے راضی ہے ساری دنیا عزت کرتی ہے آج لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑا نام ہے میرا اے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں اے دعوت اسلامی والوں میں اور آپ بھی سوچیں آج لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ چھوکتے ہیں ہم سے محبت سے پیش آتے ہیں ہر کوئی سوچے ساری دنیا تم سے راضی ہے لیکن اگر رب ہی ناراض ہے تو یہ عزت کا کیا فائدہ اے سب خوش ہے مجھ سے بغیر میرا مولا ناراض ہے کیونکہ اسے خبر ہے اسے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو اے بوکو میرے چھپایا ملائی خدا راب راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے محبت کرو ساری دنیا کو راضی کرنے کے لیے بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے بے وکوف ہے وہ کہتا ہے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کمانتا ہوں اے تمہاری اکل مر گئی کہ تم اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کر رہے ہو آج بندہ شادی گھر میں شادی ہوتی ہے اچھا خاصا نیک نمازی اس کے گھر میں شادی ہو تو وہ طوفانے بنتمیز ہیں اے ایسے ایسے فنکشن ایسی بے حیائی ایسے ناچ گانے ایسی شراب ایسا چوا حضرت کیا ہو گیا کیا کر رہے آپ کہتا ہے بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے اگر رب ناراض ہو گیا تو یہی بچے عذاب کا معیص بن جائیں گے خدا رہ آج زندگی کا ایک بکست بنا لیں قبر میں میرے بچے میرے دوست میری فیملی نہیں آنی میرے اور آپ کے عامال آنے آج سے نیت کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا بعد میں اس سلسلے کو سنیں میرے تو بڑے گناہ ہیں بڑی خطائے ہیں خطائے ہی خطائے ہیں تو توبہ کیسے قبول ہو ارے چھوڑ دوں تمہارے گناہ کتنے کیوں نہ سہیں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے